اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بندہ سوچتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مسئلہت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے کہ میں دوسرے رستہ اختیار کروں بندہ وہ رستہ بھی اختیار کرتا ہے پتہ لگتا ہے وہاں بھی ہرڈلز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بعض وقت ہارڈشپ ایسے ایک کے بعد ایک دراف ہوگی کالنگ کی حضرت محقہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں صادقہ باہت سے کال کر رہے ہیں ہارڈشپ آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پلان فیل ہو رہا ہے تو آدمی جبکہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ تنی دوسری مسئلہ لے گی وہ بھی بریک ہو جاتا ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے کہ بساوقات جائے وہ سارے پلان آپ کے جو ہے وہ سب ٹوٹتے جا رہے ہیں اور آخر میں اللہ اسی پلان پر لانا چاہتے ہیں جس کی پلاننگ خود اللہ نے کر رکھی آپ کے دیئے ہو سکتا ہے ایسا بساوقات ہوتا ہے لیکن اس میں صبر و تحمل کے ساتھ انسان لگا رہے مایوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے ایک دو تین چار کے بعد وہ اس ٹارگٹ پر پہنچ جائے جو خود اللہ کو آپ کے لئے مطلوب ہے اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اگر یہ ہارٹشپس کسی جادو ٹونے کی وجہ سے نظرِ بد کی وجہ سے یا انسان کے اپنے معاصیت کے وعبال کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے برکت کو کھینچ لیتے ہیں تو انسان کو یہ ہارٹشپس پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لئے عمل لوٹ کر لیں وہ آپ عمل پڑھنا شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح نتیجے پہ پہنچا دیں گے اور آپ کا جو بھی کام ہے وہ پورا ہو جائے گا اس کے لئے سورت یونس آیت نمبر سکسٹی فور سورت یونس آیت نمبر سکسٹی فور جو ہے یہ آپ نے ایک سو ایک دفعہ پڑھنی ہے عیشہ کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھیں اول آخی گیار مرتبہ درودہ ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کر لیا کریں اب آپ اپنے کاموں میں لگے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح نتیجے پہ پہنچا دیں گے یا جو بھی آپ کام کریں گے اس کا صحیح نتیجہ ظاہر کر دیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ